اسلام علیکم ڈیوورز بیلنسڈ بینگ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ ڈیلی بیسیس پر بادام کا استعمال کرتے ہیں سپیشلی اگر ونٹر میں آپ ڈیلی بیسیس پر بادام کھاتے ہیں تو اس کے کیا بینیفیٹس ہو سکتے ہیں اور ایک اس طرح سے آپ کی اوورال ہیلتھ اور ویل بینگ کو مینٹین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں بادام کے اندر مختلف نیوٹرینٹس پاہ جاتے ہیں جیسے کہ ہیلتی فیٹس، فائبر، پروٹینز اس میں وائٹیمن ای، مگنیزیم اور انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں اگر آپ ڈیلی بیسیس پر بادام کا استعمال کرتے ہیں تو اٹمینز آپ وہ تمام اسینشل نیوٹرینٹس کا انٹیک کر رہے ہیں جو کہ آپ کی اوورال ہیلتھ اور ویل بینگ کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے بادام کے اندر وائٹیمن ای موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی ایمیون ہیلتھ کو سٹرنگ پروائید کرتا ہے اگر آپ کی ایمیونٹی سٹرنگ ہوگی تو آپ وینٹر میں کومن ایفیکشن لائک کول اور فلو سے خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں بادام آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں بھی ہیلپفل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر مونو انسیسیریٹیڈ پیٹ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی بوڈی میں ایل ڈیل بیٹ کلسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے اور آپ کو ڈیفرنٹ کارڈیو اسکلر ڈیزیز سے بچا سکتا ہے بادام آپ کی برین فنکشننگ کو ایمپروف کرنے میں آپ کی کوگنیٹیف فنکشننگ کو ایمپروف کرنے میں مدد دے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کوگنیٹیف فنکشننگ کو ایمپروف کرتے ہیں جیسے کہ وائٹیمن ای ہے انٹی آکسیڈنٹ اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ بھی موجود ہوتا ہے اگر آپ اپنے سکن ہیلتھ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے بھی آپ بادام کا استعمال کر سکتے ہیں بادام کا اگر اپنے سکنے پھر کرتے ہیں تو اس کے اندر وائٹیمن ای موجود ہوتا ہے اس کے اندر ہیلتی فیٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن ہیلتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں آپ کی سکن میں جو کومن ڈرائنس ہو جاتی ہے ونٹر میں اس کو ختم کر سکتے ہیں ایجنگ کے سمٹمز کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک گلوئنگ سکن پروائید کرنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں اگر آپ دیلی بیسیس پر بدام کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہوتے ہیں انٹی اوکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کی انفلمیشن سے فائٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ڈو سبسکرائب آور چینل تھانکیو سو مچ